ویلکم ٹو ہزارہ فوڈ اینڈ ریسیپیز 1.5 سپون 2 ڈو ٹیبل سپون کڑائی مسالہ 1 ٹیبل سپون چلی فلیکس چلی پاوڈر 1 ٹیبل سپون نمک ہس پہ ضرورت ٹھیک ہے اب ہم ککنگ کی تیاری کرتے ہیں ناظرین آپ دیکھیں ہماری کٹنگ ریڈی ہو گئی ہے ہم نے ٹیماتر ہری مرچے کاٹ لیے اور ہمیں جو کوکنگ آل چاہیے ہوگا ہمیں چاہیے ہوگا تو ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ہانڈی گرم ہو گئی ہے ہم بینہ آئل کے چکن ایڈ کریں گے اور اس کا پانی خوشک ہونے تک ہم اسے پکائیں گے اچھے سے ہم اسے پرائے کر کے پکائیں گے اس کا پانی خوشک ہونے تک ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پانی اچھے سے خوشک ہو گیا ہے ہم نے ابھی تک اس میں آئل ایڈ نہیں کیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر گالک کا پیسٹ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جنجر گالک کا پیسٹ ایڈ کر لیا اسے بھی ہم چار سے پانچ منٹ فرائے کریں گے پھر ہم آپ کو اس کے بعد کا پروسس بتاتے ہیں ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا درک لسن ڈال کے چکن اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹماٹر اور گلین چلیز ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے تقریباً میکسیمم بارہ سے پاندرہ منٹ کے اندازے سے ہم اسے کوک کریں گے کہ ہمارا ٹماٹر بھی اچھے سے گل جائیں اور ہمارا چکن بھی اچھے سے اس میں گل جائیں پھرائے ہو جائیں پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم نے ٹماٹر بھی ایک کر لیا تو اب ہم اسے پارہ سے پاندرہ میں کوک کر رہے ہیں پھر ہم آپ کو بات کا پروسیس بتاتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں پکات ہوئے اسے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں اپنے مسالہ جات کریں گے اور انہیں بھی اچھے سے ہم بھولیں گے یہ ہمارا کڑائی مسالہ چھری فلیکس سوکہ دھنیا نمک ریڈ چھری پاودر یہ سارے مسالہ ہمارے ایڈ ہو گئے ہیں اب ان مسالہ جات کے ساتھ ہم میں سے مزید پانچ سے چھے منٹ اور کوک کریں گے جو ہمارا کمپلیٹ بارہ سے پندرہ منٹ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں چھکیں کو پکاتے ہوئے چار سے پانچ منٹ مزید اور گزر چکے ہیں اس میں جو پانی آپ کو نظر آرہا ہے یہ ٹوماتروں کا اپنا پانی ہے اگر آپ کو گریبی اور مزید کرنی ہے تو آپ اس میں دہی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں کوکنگ آئل شامل کریں گے اور ہم اسے کوکنگ آئل ڈال کے مزید پکائیں گے جب تک یہ اپنا آئل خود سے نہیں چھوڑتا تب تک ہم اسے پکائیں گے مزید ہم اسے تین سے چار منٹ اور پکائیں گے کہ یہ اپنا خود سے آئل چھوڑ دے کیونکہ کوکنگ آئل اس میں لانسک میں یوز ہوتا ہے یہ اس کی اوثنڈک ریسپی ہے ریسٹورنٹ سٹائل کی انشاءاللہ اب ہم اسے دم پر رکھیں گے تو پہر بعد میں آپ سے ملتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹکن کڑائی ریسپی ریسٹورنٹ سٹائل تیار ہو گئی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ایزی ریسپی ہے اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان تک ہمارے آنے والی نئی ویڈیو بقائدگی سے پہنچ سکیں اور آپ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے شکریہ اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی